بسم اللہ الرحمن الرحیم دریائے نیل دریائے نیل آخری کامی آئے کہنے کی لیند جگہ ہے اور چھہزار چھہ سو پنجہ آئے دریائے نیل ایڈی مشہور آئے جو انہیں کئی قصہ ہیں جی کہ مامن جی زینن تے زبانتے ادھائی ونڈا ہے یہ آخری کا جی دہن ملکنمہ گزری یاریں ایجپٹ یعنی مصر میں پہنچی بہرے روم میں کرے تھی پائی جی کہا یوگنڈا برونڈی روانڈا کریٹیریا ڈیموکریٹک کانگو ایتھوپیا سوڈان وغیرہ خان گزرندی مصر موافین دی ایوہنی دریائے روم میں جی پاسو بہرے روم میں کرے تھی دوستو ہیں کہ جی پاسو دریائے نیل کے وائٹ نیل چاہتے ہیں بھی اکڑی نیل جکا ایتھوپیا مانے کرے تھی انہ کے بلو نیل سریدہ ہیں ہوا سوڈان جے کے پیٹر فرطون شہر وٹے وائٹ نیل ساملی اکڑی سفر کن دیا اے مصر مو گزری ونی بہرے روم میں کرے تھی دوستو یہ جی کے یارا ملک ہیں ان جی گریل آبادی جکا ہے وہاں ٹریس سو میلین دیموش کرنے لائے دوستو یہ اترین ملکن مو گزرن دے اترین ملکن دے کافی زمین ان کے سیراب کن دے پانی مہیا کن دے پرچے تھی بھائی انہ تے بیجلی بھی پیدا کرنے تھی بھائی انہ تے بیا بھی ذرایت جا پسل و تیار کے اوزن تھا بھائی اے لے ترکے پر حساب پہلے روم میں یہ منی پہلے چھوڑ کرنے تھی بھائی دوستو یہ جی کا ہے دریائے جی کا ہے نیل جی کا ہے یہاں ایک ایک تاریخی گالہ ہے بڑی بڑی جی کا ہے انہوں میں انفارمیشن واری گالہ آئے وہاں ہی آئے دنیا جی واحد وہاں نیل ندی آئے جی کا ڈکھنہ ساں اتر طرف سفر کرنے تھی بھائی دنیا جی اکثر تمام ندیل جی کے ہیں وہاں اتر کا ڈکھن طرف سفر کرنے پر جڑے تھی دریائے نیل واحد ندی آئے جی کا اپنی کاموں ڈکھن خواہ میں نے اتر ہوئی نہیں تھی بہرے روم تھے انگریزی میں میڈی ڈرنسی بھی سر چھوڑنا ہے ہوتی میں نے چھوڑ کریں اج جو پیغامی ہوئے علوماتی آئی انشاءاللہ صبح نے بھی ٹاپک کے گارہ ناسی دوستو جیسا کہ میں نے یہ پروگرام اس چینل پر اسٹارٹ کر رہا ہوں معلومات کا تو میرے دوستوں میں سندھی بھی ہیں اردو بھی ہیں تو میں چاہوں گا کہ یہ معلومات میرے تمام سندھی بھائیوں تک بھی پہنچے میرے دوستو دریاں نیل جو ہے آفریقہ میں ہے ایک تاریخی نیل ہے تاریخی دریاں ہے تاریخی اس کی پسمنظر ہے یہ آفریقہ کے دس کنٹری سے ہوتے ہوئے میسیس سے گزرتے ہوئے بہلے روم میں جاکی گرتی ہے اور اس میں یوگنڈا ہے ایریٹیریا ہے اور سودان ہے ایتھوپیا ہے اور اس کنٹری اس میں شامل ہوتی جہاں سے یہ گزرتے ہیں جاکے پر دوم جو ہے سودان کا شہر وہاں پہ ایک ایتھوپیا کی بھی نیل ہے جس کو ویلو نیل کہتے ہیں وہ بھی اس میں آکے ملتی ہیں دونوں مل کے ایک نیل بن کے دریا بن کے مصر سے گزرتے ہوئے بہر روم میں جاکے گرتی ہے دوستو اس کی اتنی بھی کنٹری سے گزرتی ہے ان ساری کنٹریز کی مشتر کا پاپولیشن جو ہے وہ تین سو میلین پر مشتر بھی تو اس سارے ایرائے کے کو یہ کافی ایریٹیشن کے حساب سے قائدہ دے دی ہے اور سیراب کر دی ہے وارٹر سپلائی کر دی ہے اور اس کے ہومپیز کے اوپر نائٹ بھی بجلی بھی بنتی ہے تو یہ بہت ایک امپارڈن ہے اور اس میں خاص دریائے نیل کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ واحد دنیا کی نیل دریا ہے جو ساؤس سے ناکت کی طرف پہتی ہے یعنی اس کی یہ گفہ ہے اس طرح سے یہ بڑی پاپولر ہے کیونکہ دنیا کی جتنی بھی دریائے ہیں وہ وہاں سے ناکت سے ساؤس کی طرف سفر کرتی ہیں لیکن یہ بہت دریائے نیل ہے جو ساؤس سے ناکت کی طرف پہتی ہے تو دوستو آج میری پرمیشن آپ تک پہنچنی تھی جو پہنچائی آپ کو امید ہے کہ آپ میری سینل کو سبسکرائب بھی کریں گے آپ کمیٹس بھی کریں گے مجھے امید ہے آپ پر پور چینلٹ کے اوپر میرا ساتھ دیں گے اسلام دیں گے